اسلام علیکم اچھا بعض لوگوں کی کیوریز میرے پاس آئی ہیں کہ جب ہم کوئی ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں کہ اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے کسی کے پاس شیئر نہیں کر سکتے کسی کو یا کرسر اگر ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اپنا فائنل جو پرادکٹ ہے وہ کسی کو وٹس ایپ پہ بیجنا ہو نارمل آج کل وٹس ایپ زیادہ یوز ہو رہے ہیں یا وی ٹرانسفر کی تروں یا ای میل کی تروں تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں کہ اس کا فائل سائز زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر فائل سائز کم کرتے ہیں کمپریس کرتے ہیں تو اس کو کوالٹی خراب ہو جاتی ہے آج میں آپ کے ٹکنیک سے کہوں گا جس میں آپ کا فائل سائز چھوٹا ہو جائے گا لیکن آپ کی کوالٹی خراب نہیں ہوگی ویڈیو فائل سائز کی یہ ویڈیو ان یوزرز کیلئے ہیں جو ایڈ آب پریمیر پرو ایڈ آب پریمیر پرو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سافٹوئر ہے جس کی اوپر ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور میں اپنا تقریباً نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ کام جو ہے وہ ایڈ آب پریمیر پر کرتا ہوں اس کے دو سٹپس ہیں کچھ ٹکنیکس ہیں جب آپ فائل ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو رنڈر کرنا ہوتا ہے تو ایکسپورٹ کے دوران ایک دو چیزیں ہیں جن کا خیال اگر آپ رکھیں تو آپ کی فائل سائز بھی چھوٹی ہو جائے گی اور اس کی کوالٹی بھی مینٹین رہی گی تو آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسی یہ میرے پاس یہ ویڈیو ایک پڑی ہوئی ہے کنٹرول ایم اس کا شارٹ کٹ ہے اور فائل میں جا کی جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو جیسے میں ایکسپورٹ پر آتا ہوں اور میڈیا کر دیتا ہوں اس کا کنٹرول ایم شارٹ کٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایج ڈاٹ ٹو سکس فور یونورسل کوڈیک ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل زیادہ ترکامی اسی کی اوپر ہو رہے ہیں اس میں پہر ہمارے پاس صدر ویریانٹس ہے ایک ہے جو بائی ڈی فائل سیلیکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میچ سورس تو یہ میچ سورس فائل یہ ہے جو آپ کی ریکارڈنگ کی ویڈیو کوالٹی ہے وہی فائل ٹائم لائن کی اوپر ہے اس کا جتنا بیٹ ریٹ ہوگا اس کا فریم ریٹ جتنا ہوگا تو یہ ساری ڈسکرپشن آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے اب یہ فائل جب اپلوڈ کریں گے تو اگر اس کو ایکسپورٹ کریں گے اس فائل کو تو اس کا سائز بنے گا اٹھ سو اٹھ آن ایم بی ایٹ فیفٹی ایٹ ایم بیس کا فائل سائز بنتا ہے اب یہ فائل کسی کو بیج نہیں ہے ویٹس ایپ کے طرف فور ایکزمپل اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے یا اپلوڈ کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی بھی خراب نہ ہو اور سائز بھی نظبتاً کم ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ کچھ پریسٹس آپ کو دیئے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ میڈیم بیٹ ریٹ پہ کر لیں تو میڈیم بیٹ ریٹ پہ دیکھیں اس کا سائز ہوگیا ہے ٹو فیفٹی سکس سے اٹھ سو اٹھ آن سے یہ دو سو پینسٹ پہ آگیا ہے اس کا بیٹ ریٹ دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے تین ایم بی پیس سے سکس ایم بی پیس تک تو اس کا فائل سائز چھوٹا ہو گیا اب یہاں پہ آپ نظر دیکھیں یہ میں سکرین توڑا سا بڑھا کر دوں تو یہاں پہ آپ کی ویڈیو کوالٹی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا آپ کی ویڈیو کوالٹی جو ہے پیکسل ایٹ نہیں ہو رہی آپ کی کلرز ڈسٹرپ نہیں ہو رہے اس کو آپ مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن یہ ہے اس کو اگر آپ کم کریں گے تو یہاں سے آپ اس تین کو اگر دو کر دیں تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کی فائل سائز اور زیادہ کم ہو گئی ہے دو سو پینسٹھ سے ایک سو بیاسی ایم بی پی آگئی ہے اس کی اوریجنل سائز اس کا اوریجنل سائز جو تھا فائل کا وہ تھا ایٹ فیفٹی ایٹ ایم بی ہم نے اس کو لے کے آگئے ہیں ون ایٹی ٹو ایم بی پی تو مطلب ہم نے تقریباً سات سو ایم بی اس میں سے بچا لی ہیں ہماری فائل سائز جو ہے اس سات سو ایم بی تک کم ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھ رہے تو اس کی ویڈیو کوالٹی وہی ہے اس کی کچھ خاص فرق نہیں پڑا ہاں اگر آپ کسی بڑی سکرین پر پلے کرتے ہیں یا کسی کو آپ ری ایڈیٹنگ کیلئے اس فائل کو دیتے ہیں اس میں کچھ اور کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کو میچ سورس میں ہی ایکسپورٹ کرنا پڑائے گا لیکن اگر آپ فائنل پرڈکٹ کسی کو دے رہے ہیں تو فائنل پرڈکٹ میں پر یہ ہے کہ آپ نے اتنا تقبیل آسکتے ہیں اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دینا ہے یا وٹس ایپ پر کسی کو بیج لیں تو آپ اپنا بیٹریٹ جو ہے اس کا وہ آپ کم کر کے دو تقبیل آسکتے ہیں اگر دو بیٹریٹ ہو جائے تو اس کا فائل سائز کافی چھوٹا ہو جائے گا اب اس کو آپ وٹس ایپ کیو پر کسی کو بیج سکتے ہیں اگر آپ مختلف پرڈکٹ میں کام کر رہے ہیں اور بار بار اسی بیٹریٹ کا چینج کرنا آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو اس کا یہاں پر یہ آپشن ہے سیو پریسٹ سیو پریسٹ کے اوپر آپ سیلیکٹ کریں ادھر اس کو آپ اپنے ایک نام دے دیں جیسے میں اس کو فائل کو نام دے دیتا ہوں کہ فار شیرنگ جیسے فار شیرنگ میں نے اس کو نام دے دیا اس پریسٹ کو اور اس کو اوکے کر دیا اب نیکس ٹائم جب میں ایڈٹ کروں گا اور میں کوئی فائل ایکسپورٹ کروں گا تو کیا کروں گا فار ایکزامپل میں اس کو ہائی بیٹریٹ پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 8.5 ایم بی ہے اس کو میں اگر میڈیم بیٹریٹ پر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس 265 ایم بی ہے اور جو میں نے دو ایم بی پی ایس پر لاکے اس کو سیو کیا تھا اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 182 ایم بی پی آگئے تو میری فائل سائز بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور اس کی کوالٹی بھی مینٹین ہے اس کی کلرز اور سارے پیکسلز وغیرہ مینٹین ہے تو یہ اس کے ایک آپشن ہے فائل سائز اچھی طریقے سے چھوٹے کرنے کا اور آپ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کا تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ کی اور کوئی کیوریز ہوں کوئی سوالات ہوں تو آپ یونیورسٹی آف سپوکن انگلیش کی آفیشل پیج کی اوپر پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہمارے نمبرز ہیں ادارے کے ویڈیو نمبرز ہیں آپ ویڈیو نمبرز کے اوپر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہو کوئی کیوری ہو کوئی مشکل ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو بھی آپ کی کیوری ہوگی اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا تینکیو